پاپولیزم ایسے خیالات اور سرگرمیوں کے مجموعے کا سیاسی نظریہ ہے جس میں عام لوگوں کے خیالات کی حمایت کرنا شامل ہے لوگوں کی خوہش کے مطابق ان کو وہ سنایا جاتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں جیسے مہنگائی کا خاتمہ، تعلیم اور صحت کی فراہمی، چوروں کو پکڑنا، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کے آنا وغیرہ وغیرہ اور اگر اس کے ساتھ مذہب کو شامل کر دیا جائے تو پھر ایک ایسی اندھی اور غلام قوم پیار ہوتی ہے جو اپنے پاپولیس لیڈر کو ایک فرشتے کا مقام دے دیتی ہے اور اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیار ہوتی ہے پاپولیس لیڈر خود اشرافیہ کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے مخالف الیٹ کلاس کو بدنام کرتا ہے اور چور اور ڈاکو کے القبات سے نوازتا ہے اور اس سارے عمل میں سیاسی طور پر عوام میں مقبول ہو جاتا ہے اور عام عوام اس کو آخری حل سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور اس کو اپنی انا اور زد بنا لیتے ہیں نریندر موڈی نے بھی یہی کیا اور دوہزار چودہ کا الیکشن جیت کر ہندوستان کا وزیر آزم بن گیا لیکن یہ سب ہونے کے باوجود تمام دنیا کی نظریں بھارت پر مرکوز ہیں اور وہ موڈی سے اور ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کو امریکی ویزا تک نہیں ملتا تھا اس نے اپنے آپ کو پاپولیس نظریات کے ذریعے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی زینت بنایا عوام کو وہ سنایا جو وہ سننا چاہتے تھے جھوٹ کو اتنا زیادہ بولا کہ جھوٹ سچ لگنے لگ گیا مخالفوں کو چور اور لوٹیرا کہا مذہب کا بے دریغ استعمال کیا اپنے حق میں آئے فیصلوں کو مانا اور اپنے خلاف آئے فیصلوں کو عدالتی بے ایمانی اور مقواس سے تشمیح دیا اپنے انویسٹرز کی جیبے بھری اور مخالف جماعت کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے اور عوام میں اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ تیسری حکومت محض ایک رسمی کاروائی ہے تو آئیے اہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے جس بھی حصے سے تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی پاپولیس نظریات کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے کیونکہ پاپولیزم کا استعمال کرتا ہوا لیڈر ایک فریب کے ذریعے عوام کو بے وکوف بناتا ہے جس کی مثال ہٹلر سے لے کر موڈی تک ہر وہ لیڈر ہے جو مذہب کے ٹچ کے ساتھ عوام کو ٹیکنیکیلٹیز کی بجائے وہ سناتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں لیکن اس سب میں پاپولیس لیڈر خود تو کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس کا ملک اور اس کے سپورٹر سالوں بعد بھی خوشی سے اپنی بربادی کا دفاع کرتے رہتے ہیں